ایک طرف ہندوستان دوسری طرف بانگلہ دیر اور بیس طرح پر ڈٹے ہیں یہ ہیں ہند کے رکھوال ہیں ان کا حوصلہ ان کا جذبہ ان کا پراخرم دشمنوں کے لیے کال آج ہم آپ کو اپنی خاص پیشکش میں بھارت پانگلہ دیش بارڈر پر تینار بی ایس ایف کے انہی شور میروں سے ملوانے آئیں دن ہویا راہ دھوپ ہویا بارش یہ جاواز ماں بھارتی کی رکشہ کے لیے صدیو تت پر دیکھئے صبح کے پانچ بجے کا وقت سورج کی پہلی روشنی کے ساتھ ہی نیوز نیشم کے چین سیما پرہریوں کی جھگڑی کے ساتھ بھارت بانگلہ دیش اندراشتی سیما کے طرف اگل چکی ہے یہ میگھالے کا اشت جیندیا ہل علاقہ جہاں سیما پر ابھی تک بارڈر فیسنگ نہیں ہو پا سورج کی پہلی کرن اگنے سے پہلے اس وقت کے سمیں کی بات کریں تو صبح کے سوہ چار ہوئے ہیں اور ہم اس وقت بارڈر پر موجود ہے بانگلہ دیش کا بارڈر ہے اور میگھالے راج یہ ہے اندوستان کا اور دیکھئے شکاری پوزیشن پر لگاتار گشت کی شروعات ہو گئی ہے صبح چار بس تہی پہلی ٹکڑی نکل چکی ہے رات کا جب سمیں تھا تب رات کے سمیں جو پیٹرولنگ ہوتی تھی وہ الگ طریقے سے نائٹ ویزن ڈیوائز کے ساتھ اور الگ الگ طریقے کے ساتھ لیکن اس وقت کی پیٹرولنگ صبح کی پیٹرولنگ اس لئے ضروری ہے کیونکہ ایک بار اس پار دیکھئے جیرام جی دکھائیے اس پار کو اس پار کوئی فینسنگ نہیں ہے یہ انترازٹی سیما ہے اس وقت ہم گراؤنڈ زیرو پر موجود ہیں میگھالے اور بنگلہ دیش کے بارڈر پر لیکن اس پار آپ کو سیما نظر نہیں آئے گی حالانکہ اس ٹرین پر سیما یا فینسنگ لگانے کی کوشش کرنا بھی اپنے آپ میں بہت مشکل ہے کیونکہ جہاں میں موجود ہوں یہ ہمالے کی پہاڑی کی شروعات ہے ترائی کا شیطر ہے جس طرح سے اتراخن ہیماچل میں شیوالک رینج ہے اسی طرح کی رینج کی تلنا کر سکتے ہیں جبکہ اس پار آپ کو نظر آئے گا بھمپورترہ کا میدان بھان کی کھیتی بانگلہ دیش اور یہ جہاں سے جہاں تک آپ کی نظریں جائیں گی وہاں تک آپ کو بانگلہ دیش کا میدان نظر آئے گا تو یہ بھوگول بدلتا ہے ایسے بدلتا ہے بھوگول ایسے بدلتا ہے بھارت اور بانگلہ دیش کا نقشہ اور ایسے بدل جاتی ہے انتر راست یہ سیما کہ جہاں ترپورا ہے جہاں میگھالے ہے جہاں آسم ہے وہ پہاڑی شتر ہے اس وقت ہم میگھالے میں ہی موجود ہے صبح کے سوا چار بجے ہی تر کے اٹھ کے یعنی سورج سے پہلے اٹھ کے ہم نے اپنی گراؤنڈ ریپورٹ کی شروعات کر دی ہے اگنی پہریوں کے ساتھ ہم نکل چکے ہیں گا اور صبح کا سمیں ہے لہٰذا ابھی آپ کو کسان بھی نظر نہیں آئیں گے اور اگر بارڈر گارڈ بنگلہ دیش کی بات کرے بی جی بی کی بات کرے تو وہ بھی نظر نہیں آئیں گے لیکن بھارت ماں کے سپاہی بی ایسے ایف کے سیما پہری اس وقت بھی تیار ہو گئے ہیں اور ادھوش کے ساتھ بھارت ماں تکیجے یہ وار کرائی ہے بی ایسے ایف کا اور اسی انداز میں شروعات ہو جاتی ہے بارڈر پیٹرولنگ کی اور وہ بارڈر پیٹرولنگ جہاں فینسنگ نہیں ہے لہٰذا یہاں راؤنڈ اکلوک چوبیس کھنٹے لگاتار یہاں پر پیٹرولنگ کرنی پڑتی ہے اور وہی ستی ہمیں یہاں پر بی ایسے ایف کے جوانوں کے ساتھ نظر آ رہی ہیں اور بارڈر سرکشہ کس طریقے سے ہوتی ہے وہ بھی نہیں میگھالے میں اس وقت بادل اتنی گھنگور کے دن میں انہیرے جیسے ستی ونی ہوئی ہے اور گھنگور بارش کے آہٹ کے بیج یہ جوان دیش کے رکشہ کے لیے مستعد ہیں ٹیم نیوز نیشن بی ایسے ایف کے جوانوں کے ساتھ اس وقت میگھالے کے سب سے سنویدن شیل علاقے میں پہنچی ہے کیونکہ تذکر انہی راستوں سے بھارت میں تذکری کے سازش کو انجام دینے کے فراق میں رہتے ہیں صبح کے آٹھ بچوں کی ہیں سورج سر پر ہے لیکن ہم میگھالے میں ہیں یہاں آپ کو اندازہ نہیں ہوگا کہ رات کب ہوتی ہے اور صبح کب ہوتی ہے میگھالے کارتھی ہے وہ راج یہ جو بادلوں سے بنا ہو چیرہ پونجی بھی یہی ہے اور یہاں لگاتار پیٹرولنگ کرتے ہوئے سیما پہری اور ہم نے آپ کو دکھا رہا تھا صبح چار بجے جو پیٹرولنگ کی جا رہی تھی وہ کی جا رہی تھی اس ایریا میں جہاں پر فینسنگ نہیں ہے لیکن اب بھلے ہی چار بجے ہمیں زارہ دن نظر آ رہا تھا اور اب آپ کو لگر آوکا کی اندھیرہ چھا رہا ہے دراصل یہ اندھیرہ نہیں ہے یہ میگھالے کا ورشہ ون ہے یہ اوش انکٹی بندی یہ جلوائیو ہے یہ میگھالے ہے جہاں شیرہ پونجی ہے اور کبھی بھی تیج بارش ہو سکتی ہے لہٰذا ہمیں بولا گیا ہے کہ جتنی جلدی ہو سکے آپ یہاں سے پیٹرولنگ پارٹی کے ساتھ نکلیے اور جیسے ہم نے آپ کو پہلے دکھایا تھا پہنالیش بارڈر اب ہی بھی انتراشتی فینسنگ پہ ہم موجود ہیں حالانکہ یہاں سے ڈیڑھ سو میٹر جو کھائی ہے کھڑی کھائی ہے وہی پر ہی بارڈر پیلر ہے اور یہاں پر اسے بہت ہی سمارٹ طریقے سے فینسنگ کی جا رہی ہے تیتھونک فینسنگ ہے کیونکہ فینسنگ ہم نے دکھائی تھی گجرات میں جمعوں میں لیکن ترپورا میں بھی لیکن یہ فینسنگ دیکھئے اس طریقے سے اتنی اوچھی کی گئی ہے کہ اگر تسکری کی کوشش کی جاتی ہے اسے روک دیا جائے کیونکہ اوپر دیکھیں کٹیلے تار نیچے نہیں ہے نیچے بلکل پلین ستے ہیں میں اپنا ہاتھ آپ کو جہاں پہ لگا کے دکھا رہا ہوں یہ پلین ستے ہیں لیکن اوپر کٹیلے تار ہے اوپر کٹیلے تار اس لئے رکھے گئے ہیں کیونکہ یہاں پر نشیلی بستو کی تسکری کی جاتی ہے جس طرح سے آپ نے بلی ورڈ کی فلموں میں دیکھا ہوگا کہ کس طریقے سے آپ جو پیکٹ ہیں نشیلی بستو کی اسے اوپر سے فیکٹ ہیں ویسی ستی میگھالے میں بھی ہو سکتی ہے اس لئے یہاں پر الگ طرح کی مارن فینسنگ کی گئی ہے اور یہاں سے لے کر جہاں تک آپ کی نظر جائیں گی وہاں تک پکی سڑک ہے ہم نے آپ کو پہاڑ کا کچھی سڑکوں کا راستہ دکھا تھا لیکن پکی سڑک ہے آدھونک فینسنگ ہے تو آدھونک طریقے سے بھی میگھالے کی سیماؤں کو ششکت بنایا جا رہا ہے گھرہ منترالے اور بھارت سرکار مل کر کام کر رہی ہے اور یہ میگھالے ہے جہاں دن کے سمیں بھی رات ہو جائے یہ میگھالے ہے جہاں چیرہ بونجی ہے یہ میگھالے ہے جہاں ورشاون ہے لیکن یہ وہ میگھالے بھی ہے جہاں سیمہ پرہری ہر پہر میں تینات رہتے ہیں اور بھارت کی سیمہ کو ہمیشہ ششکت بنایا ہے میگھالے میں اوش کٹواندیے ورشاون یعنی کہ یہاں کے زیادہ تر علاقوں میں جنگل اور جھاڑیاں ایسے میں یہاں نائیڈ ویجن سے پیٹرولنگ کرنا مشکل ہو جاتا ہے اسی لیے ایسی جگہوں پر تھرمل ٹریکنگ ڈیوائس کا استعمال کیا جاتا بیتے تقریباً ساڑھے چھے سات گھنٹے سے لگاتار میگھالے میں بارش ہو رہی تھی اور اس کے بعد اب ہم دوبارہ پیٹرولنگ کے لیے نکل آئے ہیں بی ایس ایف کے جوان ہمارے ساتھ ہے اور اس وقت ہم جا موجود ہیں اسے اوپی کہا جاتا ہے اوبزرویشن پوسٹ ہم نے آپ کو ترپورا میں اور گجرات میں جو اوبزرویشن پوسٹ دکھائی تھی جمبوں میں جو دکھائی تھی وہ کافی ہائٹ پہ ہوتی تھی لیکن یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں کوئی ہائٹ نہیں ہے سڑک کے بلکل کنارے پر ہیں اور یہ مچان جیسے آپ کو نظر آئے گا دراصل وجہ یہ ہے کہ ٹوپو گرافی ایسی ہے اگر میگھالے اور بنگلہ دیش سیما کی بات کرے کہ میگھالے اچائی پر ہے پتھاری اور پہاڑی شتر ہے اور جبکہ جیسے ہم نے آپ کو پہلے دکھایا تھا دن کے سمعے میں کہ جو بنگلہ دیش ہے وہ بہت نیچے ہے اور یہ بھارت کی سیما ہے اور یہاں سے اگر بات کی جائے تو تقریباً سات سو آٹ سو فٹ کے آس پاس کی دھلان ہے جس کے بعد جو ترائی کا علاقہ ہے وہ بنگلہ دیش کا شروع ہوتا ہے اس لیے ایسے میں جو آپزرویشن پوسٹ ہے اوپی ہے اسے ہائٹ پہ الگ سے بنانے کی ضرورت نہیں ہے وہ آپ نارمل سڑک کنارے بھی بنائیں گے تو بھی آپ کو صاف دور تک کا نظر آئے گا لیکن رات میں دور تک کا نظر کیسے ہے آپ کو انویڈی یعنی نائٹ وزن ڈیوائس دکھایا تھا اب ایچ ایس ٹی دیکھی ہے ہینڈ ہینڈ ہاتھ سے ہینڈل کرنے والے تھرمل ایمیجنگ کیمرے کو اور اس کے ذریعے کئی کلومیٹر تک نظر رکھی جا رہی ہے اور ساتھ میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک دوسرے جوان بھی ہے جن کے پاس براتا آسول ٹریفل پولی آٹومیٹک تیس گولیاں ایک ساتھ برسٹ فائر بھی کی جا سکتی ہے حالانکہ فرینڈلی بورڈر ہے تو ایسی نوپت آنے کی گنجائش کم رہتی ہے لیکن کسی بھی طرح سے ایکٹیوپمنٹس کی بات کریں تو ایکٹیوپمنٹس میں کوئی کوتا ہی بی ایس ایف کی طرف سے نہیں بڑھتی جا رہی سر آپ سے جانا چاہیں گے جس ڈیوائس کا آپ استعمال کر رہے ہیں ایک بار تھوڑا سا نیچے کر دیجئے اس ڈیوائس کا نام کیا ہے اور اس کے کیا فائدے ہوتے ہیں یہ صرف ایچ ایچ کی ہے ہانڈ ہیلڈ ترمل ایمیجر ہے جسے دور تک دکھائی دیتا ہے جو بھی بینگلہ دیش کا مومنٹ ہے ہمارے کو دکھائی صاف دکھائی دیتا ہے تو آپ ویسے بھی اچھائی پر ہے اچھائی پہ ہونے کا بھی لاب ملتا ہے کیا کیونکہ ٹاپوگرافی ایسی ہے کی میخالے اوپر ہے اور جو میدان ہے برمپوترا کا وہ کافی نیچے پڑتا ہے نہیں سر اسے جو ہائٹ ہونے کا کاران ہمارے کو اپزیرویشن بہت اچھا صاف دکھائی دیتا ہے تو کئی سو میٹر کئی ہجار میٹر تک آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ایک کلومیٹر سے اوپر تک دکھائی دیتا ہے ایک کلومیٹر سے اوپر دیکھ سکتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں ان سے پہلے آپ کو نائٹ ویزن ڈیوائز دکھائی تھا انویڈی دکھائی تھا لیکن یہ تھرمل ایمیجر ہے تھرمل ایمیجر کی بات کرے ایک بار آپ دیکھ سکتے ہیں ایک بار آپ دیکھئے جس طریقے سے آپ دیکھتے ہیں آپ اپزیرویشن کرتے رہیے اور یہ تھرمل ایمیجر ہے تھرمل ایمیجر کا اپنا الگ لاب ہوتا ہے اگر نائٹ ویزن بیوائز کی بات کرے تو وہ آپ کی جو آس پاس کی لائٹ ہے اسے انہینس کر دے گا اگر پرنیما ہے تو آپ کو اور اچھا نظر آئے گا لیکن اگر اما موسیٰ ہے تو سمسیہ ہوگی اب ہینڈ ہینڈلنگ تھرمل ایمیجر کی بات کرے اس کا الگ فائدہ ہے اس کا کیا فائدہ ہے اس کا فائدہ یہ ہے کہ جو بھی جیویت وستو ہے جیرام جی بہت دھیان سے چلے گا آپ کے ٹھیک پیچھے کھائی بھی ہو سکتی ہے جو جیویت وستو ہے جیویت وستو کے اپنی ہیٹ سینسنگ ہوتی ہے اس سے ہیٹ نکلتی ہے یعنی ہمارے سکن سے بھی ہیٹ نکل رہی ہے اگر کوئی مویشی لے جانے کی کوشش تذکر کرتے ہیں تو اس سے بھی ہیٹ نکلے گی تو جو بھی جیویت وستو ہوگی اس سے ہیٹ نکلے گی اور ہیٹ کو ہی اس ڈیوائز کے ذریعے سینس کیا جا سکتا ہے یعنی نویڈی سے یہ اتیادھونک تقنیق ہے کیونکہ اس سے آپ کٹیگرائز کر سکتے ہیں کہ کون سی لیونگ تھنگ ہے کون سی نون لیونگ تھنگ ہے کیونکہ توجہ کی بات کریں تو توجہ سے آپ کو انڈازہ ہو جاتا ہے کہ آپ کے یہاں ہیٹ ہے یا ہیٹ نہیں ہے اور ساتھ میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ساتھ میں جو جو جوان ہے وہ جوان براتا کے ساتھ پوری پوزیشن پہ تو یہ ستھیتی ہمیں نظر آتی ہے یہاں کی observation post پر یہاں کی ستھی topography سے الگ ہے چونکہ اچھائی پر ہے سی میں observation اور height پہ بنانے کی ضرورت نہیں ایک ہیٹ پہ اچھائی ہے دوسرا یہاں پہ مویشیوں کی سمگلنگ ہونے کی گنجائش رہتی ہے ایسے میں night vision device کے ساتھ ساتھ جو thermal evager scanner ہے وہ اس لئے ضروری ہو جاتا ہے تاکہ اگر مویشیوں کو بھی لے جائے جا رہا ہے تو ان کی کیونکہ وہ living thing ہے تو ان کی heat کو بھی سنس کیا جا سکے اور ایک ہجار میٹر سے زیادہ دوری تک اور یہاں تو ایک ہجار سے بھی زیادہ ہو سکتا ہے دوری کیونکہ اگر یہاں کی بات کریں تو یہاں سے ہم اچھائی پر ہے لگ بگ چھہ سو سات سو فٹ کی اچھائی پر ہے اور ایسے میں بہت دور تک کا نظر آتا ہے اور دیکھئے کہ سامنے آپ کو جو شتر نظر آئے گا یہ دراصل بنگلہ دیش کا کسان والا یعنی کرشی والا شتر ہے جہاں پہ دھان کی بہائی کی جا رہی ہے چاول کی کھیتی کی جا رہی ہے آپ کو کہیں بھی دور تک کوئی لائٹ نظر نہیں آئے گی آس پاس کوئی گاؤں نہیں ہے لیکن اس کا فائدہ کہیں بی ایسے ف کے پہریوں کی چوک کا فائدہ کوئی نہ اٹھا لے اس لیے چوکس ہے نگاہی چوکس ہے آتیا دھونک کروڑوں کے ساتھ چوکس ہے بھلٹا کے آپ کو بتایا کہ فلی اوٹیمیٹک ہے انساز سے ایڈوانس تقنیق ہے انساز میں بیس راؤنڈ کے اس پاس آتے ہیں اس میں تیس راؤنڈ اور ایک سار برس فار کر سکتا ہے نائٹ ویزن ڈیوائیس اس سے پہلا کو دکھایا تھا وہ لائٹ کو انہینس کرتا ہے جو پرکرتی کی لائٹ ہے لیکن یہ ہیٹ سیکنگ ہے ہیٹ کو اوبزرگ کر کے اس سے باتا چل جاتا ہے کہ لیوینگ تھے نان لیوینگ تھے کون ہے تو تیدھنک اپکرنوں کے ساتھ بی ایس ایف کے سیما پرہری میگھالے کے اوپی یعنی اوبزرویشن پوسٹ پر ہر دم تیار رہتے ہیں ہر پہر تیار رہتے ہیں بھارت اور بانگلہ دیش کے سیما ترائک شیطر میں ایسے میں میگھالے میں بھارت اور بانگلہ دیش کے سیما کے بیچ قریب ایک سو پچاس فٹ اچائی کا انتر ہے یہی وجہ ہے کہ اچائی کا لاپس اٹھاتے ہوئے بی ایس ایف کے سیما پرہری دور تک کسی بھی گدویتی کو وقت رہتے دیکھ فٹ پیٹرولنگ پارٹی کو سوچت کرتے ہیں میگھالے میں سیما پرہریوں کے ساتھ نیوز نیشن بنا ہوا ہے رات کے دوسرے پہر کے شروعات ہو گئی یعنی مدھی راتری ہونے والی ہے اور جہاں ہم موجود ہیں یہ بورڈر ایسا ہے جہاں پہ فینسنگ نہیں ہے ایسے میں نائٹ ویزن ڈیوائس نیوز نیشن بہت مہت پرہن ہو جاتے ہیں اور آپ دیکھیں ٹارچ مار کر کے اور اس کے ساتھ نیوز نیشن بہت جو سیما پرہری ہے وہ الگ الگ جگہ کا نیرکشن کر رہے ہیں کیونکہ یہ وہ علاقہ ہے جہاں پہ سمگلنگ ہو سکتی ہے جہاں نشیلی وستووں کو اوید روپ سے پہنچایا جا سکتا ہے کیونکہ لوکیشن دیکھیں ایمیگالے کی دوسری طرف پاکستان ہے اور اس کے علاوہ افغانستان ہے جہاں تالیبان کی ستہ آ چکی ہے وہاں پر افیم کی کھیتی کی جاتی ہے لیکن افیم کا ویپار ہوتا ہے آشیان کنٹریز میں تھائیلینڈ مکاؤ لاوس کمبوڈیا اور ایسے میں بغلدیش کے ذریعے وہ جا جا سکتا ہے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ لگاتار جو ہمارے سا سیما پرہری ہے وہ نظر رکھ رہے ہیں این ویڈی کو ہم نے دیکھا سر آپ کے پاس جو ان ویڈی ہے وہ کیا ایڈوانس ہے ایڈوانس نہیں ہے یہ مونکولر ہوتا ہے یہ لے جانے میں ہلکا ہوتا ہے اور اس کی کلیریٹی کلیر ہوتی ہے کلیریٹی زیادہ بہتر ہوتی ہے تو ایڈوانس ٹکنیلوجی ہم نے دیکھ سکتے ہیں جیسے ہم نے ایچ ایش ٹی آئی کا استعمال کیا تھا ان ویڈی یہاں پر دیکھ سا رہے ہیں اور لگاتار پیٹرولنگ کی جا رہی ہے اور ایک بار جرم جی دکھائیے کہ اس طرف کوئی آپ کو بارڈر نظر نہیں آئے گا ٹورچ آپ جلا کے رکھئے تاکہ ہمیں دور تک کا نظر آسکے یہاں کوئی بارڈر نہیں ہے یہاں ایسی ٹرین ہے جو سیدھا کھائی میں جاتی ہے کھائی جو پانسو چھ سو فٹ گھیری ہے یہاں پر فینسنگ نہیں ہے جہاں فینسنگ نہیں ہے کیونکہ میگھالے آپ مانکے چلیے میگھو کا پردیش جہاں چیرہ پونچی ہے اور وہاں لگاتار لینڈ سلائیڈ ہوتی ہے لگاتار بارش ہوتی ہے اور اسی وجہ سے ہر جگہ فینسنگ لگانا مناسب نہیں ہے آسمان میں آپ کو تارے نظر نہیں آئیں گے بادل ابھی بھی ہے بادل ابھی بھی ہے اور پوری دن لگ بگ 6-7 گھنٹے تک بارش ہوتی رہی تو آپ دیکھئے تارے یہاں سے گائب ہیں بادل ہیں میگھالے ہیں نام سے ہی میگھالے ہیں فینسنگ نہیں ہے اور یہاں سے تقریباً 100-800 میٹر کے بعد بارڈر پیلر ہے وہ ایک دم کھائی پر ہے اور اس کے بعد بنگلہ دیش جو میدانی شیطر ہے اور ہم اوپر والے شیطر میں ہیں اپر ٹرین کا فائدہ ہوتا اپر ٹرین کا فائدہ تب بھی ہوا تھا جب پاکستان نے کارگل میں گھسپیٹ کرنے کوشش کی تھی انہیں سنمنان کو یاد کیجئے کیوں ہائٹ پر تھے اس وقت انڈیا کو فائدہ ہے کیونکہ بی ایس ایف کے جوان اپر ٹرین سے ہائٹ سے مرٹرنگ کر رہے ہیں ابزرویشن کر رہے ہیں اور لگا تھا ٹرش بار کے دیکھے جا رہی ہے کہ کہیں کوئی حرکت تو نہیں ہے این ویڈی کا نائٹ ویزن ڈیوائز کا بھی استعمال کیا جا رہا ہے تو اس طریقے سے ہوتی ہے رات کی پیٹرولنگ اور رات کی پیٹرولنگ وہاں سب سے مشکل ہے جہاں پر آپ کے پاس فینسنگ نہیں ہے انٹرنیشنل بارڈر ایسا ہے جو ایسی ٹرین میں ہے کہ آپ نیچے جا نہیں سکتے کیونکہ نیچے ساپ ہے بچھو ہے اور یہاں پر تو تیندوئی بھی آ جاتے ہیں اگر بانگلالیش کی طرف کی بات کرے تو یہی وجہ ہے کہ آپ اپر ٹرین جہاں آپ کے پاس بارڈر روڈ موجود ہے وہاں سے لگاتار بینا فینسنگ کی انتراشتی سیما کی میگھالے بانگلالیش بارڈر کی پیٹرولنگ سیما پہری رات کے دوسرے پہر میں کر رہے ہیں ہم آپ کو وہاں بھی لے کے چلیں گے جب فینسنگ ہے لیکن وہاں سے خطرنا کیستیتی ہے جو ابھی ہم آپ کو دکھا رہے ہیں نائٹ ویجن ڈیوائز کے ساتھ بی ایس ایف کے پیٹرولنگ پارٹی کے ساتھ نیوز لیشن بھی رات میں سیماوں پر پیٹرولنگ کے لیے نکل چکا رات کو یہاں جنگلی جانور ساپ بچھو ہر طرح کا خطرہ ایس ایف کے سیما پہریوں کے ساتھ بنے ہوئے ہیں رات کا سمیہ ہے رات کا تقریباً ڈیڑھ اور دو بچ گئے ہیں تقریباً پانچ سے چھ کلومیٹر چلنے کے بعد ہمیں موڈولر فینسنگ نظر آئی یہاں پر پکی سڑک بھی ہے اور جو فینسنگ ہے وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں موڈولر ہے اس لحاظ سے بنائی گئی ہے تاکہ تسکری کو جتنا سمبھو روکا جا سکے اوپر آپ دیکھئے اوپر کٹیلی تار ہے اور نیچے سامان نے تاروں کا استعمال کیا گیا ہے تاکہ اچائی بھی زیادہ ہو تقریباً دس فٹ کے آس پاس کی اچائی ہو اگر اسے بھی ملا جائے تو بارہ سے چودہ فٹ کے آس پاس کی اچائی ہے کوشش یہی ہے کہ جتنا سمبھو روکا جائے کیونکہ یہ وہ علاقہ ہے اگر بانگلدش کی بات کریں جہاں بہت زیادہ غریبی ہے جہاں لوگوں کے پاس کھانے پینے کی روزمرہ کی سامان بھی نہیں پوچھ پا رہا خاص طور پر اس ٹائم پر جس ٹائم پر بھرمپترہ میں بارہ آئی ہوئی ہے کیونکہ میگھالے تو پہاڑی شیطر ہے یہاں سے ندی بہت تیجی سے نیچے جلے تھا ہم نے آپ کو نالا بھی دکھایا تھا بہت تیجی سے نیچے جلے جاتا ہے لیکن نیچے بارہ جاتی ہے وہ میدانی شیطر ان کے پاس تیل چینی سابون چوکلیٹ شیمپو ایسی چیزیں بھی نہیں ملتی ہے اور اس لیے اب اس طرح کی چھوٹی چھوٹی تسکری بھی بہت زیادہ ہونے لگے کس طرح کی تسکری ہوتی ہے جو آپ لوگ پکڑتے ہیں یا رات کو ابزار کریں سر یہاں پر تسکری ہوتی ہے چینی چاوال کوسمنٹک کوسمنٹک چیزیں جو زیشی سابون تیل جو بھی ہے مہنگی چیزیں جو مہنگی چیزیں ہیں چیزیں یہاں سے پار جاتی ہے جیسے کی سائیکل کے پاتھ ہو یا کئی موٹر سائیکل کے پاتھ ہو اور جو چیزیں مطلب وہاں پر یہ ہوتی ہے وہ چیزیں یہاں سے لے جاتی ہے اگر بات کیجئے وجہ کے آپ کو کیا نظر آتی ہے کہ کس وجہ سے ہوتی ہے کیا اس سائیڈ بادہ آئی ہوئی اس لیے ہوتے چلتے ہو بادہ آئی ہوئی اس کا کوئی یہ نہیں ہے کیونکہ وہاں پر بہت غریبی ہے اور انڈیا کے اندر کی جو مہنگی چیز ہے رات کے تقریباً ڈیڑھ بچ چکی ہے میگھالے بانگلہ دیش بورٹر پہ ہم موجود ہیں اور جیسے ہم نے آپ کو پہلے دکھائی تھی کہ پہلے وہ والی فینسنگ تھی جو رات کے تقریباً ڈیڑھ بچ چکی ہے بانگلہ دیش میگھالے بورٹر پہ ہم موجود ہیں ہم نے آپ کو دکھائی تھی وہ ستھی جہاں فینسنگ نہیں ہے سات کلومیٹر ہم پیدل چلے ہیں اور اب اس علاقے میں پہنچ گئے ہیں جہاں پر موڈولر فینسنگ ایک بڑھ جہرہ ہم نے دکھائیے کہ موڈولر فینسنگ کس طریقے سے کام کرتی ہے یہاں پر چودہ فیٹ بارہ فیٹ کی اچھائی ہے اور اس کے اوپر اپنے گھڑی لٹار باندے ہوئے ہیں تاکہ اگر اوپر سے کچھ بھی فیٹ نہیں کوشش کی جائے تو وہ سمبھم نہیں ہو پائے اچھائی دیکھئے اور اس کے بعد دھلان ہے پروتی شیطر ہے مگھالے کا اور اس پار بھانگردیش ہے انتراشتی سیما سے صرف دیڑھ سو میٹر دوری پر اور یو این کنونشن کے تحت دیڑھ سو میٹر دور پر ہی آپ اس طرح کی موڈولر فینسنگ لگا سکتے ہیں اور یہ ایسی فینسنگ ہے جو بہت مجبوط ہے اور اس لئے لگائے گئی ہے اس شیطر میں تاکہ تسکری اگر چھوٹے چھوٹے سمان کی بھی ہوتی ہے اسے بھی روکا جا سکے اور اسے روکنے کے لیے یہاں پر بی ایس اف کے پہری تینات ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ نائٹ ویزن ڈیوائز کے استعمال کیا جا رہا ہے اور اس طرف لگاتار دیکھا جا رہا ہے جو جالی ہے اس کے بیس میں سے دیکھا جا رہا ہے اور پیچھے ایک اور جوان ہے وہ یہ بتا رہے ہیں کہ کیا ستیتی ہے وہ یہ بتا رہے ہیں کہ یہاں پر کسی طرح کی سمسیہ نہیں ہے کیونکہ رات میں جو پیٹرولنگ ہوتی ہے وہ ایریل ایریہ ڈومیننس کے لحاظ سے بھی ہوتی ہے اس میں آپ کو یہ بھی دیکھنا ہے کہ آس پاس کی جو پوسٹ ہے کہیں وہ کوئی حرکت تو نہیں ہے اگر حرکت ہے تو ساری پوسٹ کوڈینیشن میں رہے گی اور ایک ساتھ اوور پاور کیا جائے گا اگر کوئی بھی تسکری کی کوشش کی جاتی ہے لگاتار پیٹرولنگ چل رہی ہے اور ہاتھ میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آٹومیٹک رائیفل بھی ہے اسورٹ رائیفل بھی ہے کس طریقی یہاں پہ تسکری ہوتی ہے کس طریقے اس جات نظر رکھ رہے ہیں یہ جو ریگولا یوز بلا سامان ہے چاول ڈال تیل آٹا بھگرا اور کسمنٹک سامان چھوڑے چھوڑے آئیٹم چھوڑے چھوڑے سنکھیا تو آپ کی کوشش کیا رہتی ہے باتا اور فرس لائن آف ڈیفنس کی ایک بھی پارٹ یہاں سے ادھر نہ آپ آئے ادھر سے ادھر نہ آپ آئے آپ کی پوری کوشش یہ رہتی ہے کہ کوئی بھی سامان انڈیا سے بانگلہ دیش کی طرف نہ آئے اور بانگلہ دیش سے انڈیا کی طرف نہ آئے کیونکہ مونسون ہے اور ویسے بھی ہم جانتے ہیں کہ اگر اس پار کی بات کرے بانگلہ دیش کی بات کرے تو مفلسی بھارت کی طلعہ میں کہیں زیادہ ہے یہ وجہ ہے کہ شیمپو آٹا ڈال نمک چوکلیٹ گھرے لو سامان وہ تک موشیر نہیں ہو پاتا کیونکہ یہاں سے اگر بانگلہ دیش کی شہروں کی بات کرے تیس کلومیٹر چیلیس کلومیٹر دور ہے بھارت کی طرف نکھالے کی بات کرے تو یہاں پر پروفرین انفرسٹرکچر ہے فینسک دیکھ سکتے ہیں بورڈر آرڈ پر ہم لگاتار چل رہے ہیں یہاں پر ٹیلی فون کے نیٹورکس بھی کئی جگہ مل جاتے ہیں اور یہاں پر بجلی بھی ہے اس وجہ سے بھارت کی طرف سے کوشش ان کی یہ ہوتی ہے کہ جو ضرورت کا سامان ہے چوٹ 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 چیزے سوچیے نمک کے کیا ویلی ہوتی ہے چوکلیٹس کے کیا ویلی ہوتی ہے لیکن بانگلہ دیش کے شیطر میں ان چیزوں کی بہت کیمت ہے یہ وجہ ہے کہ چھوٹا چھوٹا سامان تسکری کا سامان اس علاقے سے پکڑا جا رہا ہے اور اسے بھی روکنے کے لیے سوچیے یہ دوسرا پہر کی شروعات ہو گئی ہے سات آٹھ کلمٹر ہم پرل جل چکے ہیں رات کے ڈیڑھ بج رہے ہیں اور تب بھی سیما پہری ہر پہر میں تیار ہے اسے ہی کہتے فرسٹ لائن آف ڈیفنس فرسٹ لائن ہی اتنی ڈیفنس کی مجبوط ہے انڈیا کی کہ تسکروں کو کوئی موقع نہیں دیا جائے اور وہ ہی سکھلائی ہیں بیئے سکتے ہیں چھے گھنٹے بارڈر پیٹرولنگ چھے گھنٹے آرہاں جسے چھے چھے گھنٹے کی پیٹرولنگ بھی گئی جاتی ہے اس کے بعد جب جوان بارڈر آؤٹ پوشٹ پر لوٹتے ہیں تو انہیں دور سے ہی بارڈر آؤٹ پوشٹ گارڈ تھنگ کا اشارہ کرتے ہیں جس کے بعد رات کی پہچان یعنی پاسورڈ کا آدھا حصہ بتانا ہوتا ہے آپ کو بتا دے کہ ایک پاسورڈ کے دو حصے ہوتے ہیں ایک ٹکڑی کے پاس تو دوسرا حصہ بارڈر پوشٹ گارڈ کے پاس ہوتا ہے دونوں پاسورڈ کے ملان کے بعد ہی بارڈر آؤٹ پوشٹ میں آنے کی انوتی ہوتی ہے میگھالے میں ہم لوگ موجود ہیں رات کے تقریباً تین بج گئے ہیں اور ہم نے فینسنگ پیٹرولنگ کی ہے چھے گھنٹے کی پیٹرولنگ ہوتی ہے اس کے بعد ہم ڈاوکنگ بیو پی لوٹ رہے ہیں بیو پی کا مطلب ہے بارڈر آؤٹ پوشٹ یہاں پر راتی روشتران کیا جاتا ہے اور اس کے بعد یعنی چھے گھنٹے رشت کرنے کے بعد چھے بار چھے کہا جاتا ہے اور اگلی ڈیوٹی کی شروعات ہوگی لیکن اس سے پہلے کیسا ہوتا ہے بیو پی پہنچ پہنچنے سے پہلے تھم کی آواز بہت تیجی سے آئیے بادل بادل تو یہ بادل یہاں کا کوڈ وڈ ہے اور تھم کا مطلب یہ ہے کہ آپ یہی رک جائیے اس کے بعد تیج آواز میں بولے گئے دوست دوست کا مطلب یہ ہے کہ ہم بی ایس ایف کے ہی سیمہ پہری ہے اس کے بعد جب بتایا گیا کہ کیا ہے آج کا پاسفرڈ اس پاسفرڈ کو بتانے کے بعد ہی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس طریقے سے جو بیریکیٹ ہے وہ اب کھل گیا ہے اور بیریکیٹ کھولنے کے بعد ہی یہاں پر انٹری ہو پا رہی ہے یہ ستھی ہوتی ہے بارڈر آؤٹ پوسٹ کی کیونکہ بارڈر کا ایریا ہے ایسے میں ضروری نہیں ہے کہ جو بہار سے اندر آ رہا ہے دوست ہو وہ دشمن بھی ہو سکتا ہے اس لئے تھم کا مطلب ہے جہاں تک نظر جا رہی ہے وہاں آپ کو رک جانا ہے اس کے بعد آپ کو بتانا ہے کہ آپ دوست ہو اس کے بعد پاسفرڈ پوچھا جائے گا آج کا پاسفرڈ تھا بادل اب بادل کے ساتھ جو اگلا پاسفرڈ ہے انہیں پتاؤں کا شاید بجلی ہو سکتا ہے کوئی اور پاسفرڈ ہو سکتا ہے جب دونوں پاسفرڈ کا ملان ہوگا تب ہی بارڈر آؤٹ پوچھ پر انٹری ملے گی اور اسے کہا جاتا ہے تھم ڈرل یہ ہر بار کی جاتی ہے خاص طور پر تب جب رات کا سمیہ ہو یہ چیز پختا کرنے کے لئے کہ کہیں بارڈر آؤٹ پوچھ پر کوئی شکترو تو نہیں آ رہا کیونکہ ہم نے دیکھا ہے خاص طور پر جمع کشمیر میں کس طریقے سے پیرامیٹری سی ای پی ای ایف پہ اور انڈین آرمی پہ اٹیک ہو چکا ہے یہی وجہ ہے کہ رات کے سمیہ جتنا بھی بارڈر پیٹرلنگ کی جاتی ہے وہاں پر اسی طریقے سے تھم اور اس کے بعد پاسورٹ دینا پڑتے ہیں اور پاسورٹ کے بعد ہی اندر آنے کی انومتی ملتی ہے تو اس طریقے سے ختم ہوتی ہے بارڈر پیٹرولنگ جس کی شروعات ہم نے آپ کو دکھائی اور جو ختم ہو رہا ہے وہ پاسورٹ کے ساتھ پوری کی پوری پلاننگ کے ساتھ تاکہ بارڈر آؤٹ پوچھ بھی سرکشت رہے اور بھارت کی سیم آئے بھی کیونکہ فرسٹ لین آف ڈیفنس بی ایس ایف کے سیم آ پرہری ہر پہر پر چوکہ سکتا ہے دیش کے یہ شورویر دیش کے سرکشہ کے لیے چوویس گھنٹے مستعد ہیں ان کے ہوتے ہوئے بھارت یہ طرف کوئی آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھ سکتا کیونکہ یہ دشمن کو نیسپنابود کرنے کے لیے ہر وقت تیار رہتے ہیں مگھالے سے راہل ڈواز کے ساتھ ٹی نیوز نیشن